اسلام علیکم ناظرین ناظرین پاکستان کے گمنام سپائی ہر وقت اپنی آنکھوں کو کھلا رکھتے ہیں اپنے کانوں کو کھلا رکھتے ہیں اپنے انٹینہز آن رکھتے ہیں اس وقت جب آپ ایک کرکٹ میچ سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں یا کوئی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اپنے گھر والوں کے ساتھ کشی تقریب میں شریک ہوتے ہیں سالگرہ منا رہے ہوتے ہیں خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے یہ گمنام فوجی اپنی جوٹی پر تائنات ہوتے ہیں اور چاروں طرف ان کی نگاہ ہوتی ہے گزشتہ دنوں لاہور ائرپورٹ پر بھی یہی گمنام سپائی ہر اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہے تھے جو مشکوک نظر آ رہا تھا کیونکہ لاہور کے جہر ٹاؤن میں ایک ایسا دھماکہ ہوا تھا جس سے نہ صرف کئی لوگ شہید ہو گئے بلکہ ایک ہمارے لیے دوبارہ چیلنج تھا ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پھر پاکستان مخالف قوتیں اکٹھی ہو گئی ہیں اور پاکستان کی معیشت کو نقصان پجھانا چاہتی ہیں اور ایک ایسے لیڈر کو جس نے بہادری اور دھنیری کا مظہرہ کیا ہے اس کو نقصان پجھانے کے لیے اس کے پاکستان کو نقصان پجھانے کے لیے اسے ناکام بنانے کے لیے کوشش شروع ہو گئی تو ناظرین میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لاہور ائرپورٹ پر گمنام سپائی اپنی آنکھوں پہ سیاہ چشمیں لگائے اپنے کانوں کو کھول کے اپنے انٹینہز کو آن کر کے ہر اس بندے کو دیکھ رہے تھے جو ائرپورٹ سے آ رہا تھا جو ائرپورٹ میں جا رہا تھا اور ان کو اس شخص کی تلاش تھی جو اس واقعے میں ملوث تھا ان کو کافی سارے شوائد مل گئے تھے اب انہوں نے اس شخص کو پکڑنا تھا جس نے یہ دماغہ کرایا تھا کہ اچانک ایک شخص ائرپورٹ میں داخل ہوا جس کا درمیانہ سا قد سیاہ موچیں ترچی موچیں اور وہ گبرائے انداز میں کبھی ناخن کو ترتا تھا کبھی ہاتھوں کے کڑا کے نکالتا تھا کبھی ادھر دیکھتا تھا کبھی ادھر دیکھتا تھا کبھی سامان کو چیک کرتا تھا کبھی جنوں پہ ہاتھ لگاتا تھا کبھی اپنے ٹکٹ اور موبائل کو دیکھتا تھا تو اس کے ان مشکوک اشاروں نے اور چکنہ کر دیا ہمارے گمنام سپائیوں کو وہ اس کی تاک میں لگ گئے اور اس کی حرکات و سکنات کو بہور دیکھنے لگے ان کو شک تو پہلے بھی تھا لیکن کچھ دیر بعد ہی انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کو ایک ایسے کمرے میں لے گئے جہاں پہ یہ سارے انتظامات موجود تھے کچھ دیر میں یہ معلوم ہو گیا کہ یہی وہی شخص ہے جو گزشتہ چند دنوں میں تین مرتبہ کراچی سے لاہور آ چکا ہے اسے فوراں سیف ہاؤس میں لے جایا گیا اور یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اتنے فوری رسپانس دیتے ہوئے انہوں نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کر لیا جو جہر ٹاؤن میں اس کا ماسٹر مائنڈ تھا جنب اس کا لاہور میں آنا جانا رہا بلکہ یہ لاہور میں ستائیس روز تک قیام کرتا رہا جب اسے پکڑا گیا تو اس نے بتایا کہ میں بہرین میں ہوتل کرتا ہوں دبائی میں بھی میرا کاروبار ہے اور لاہور میں اس لیے آتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ فنکاروں سے میں رابطہ کر کے ان کو اپنے ہوتل میں لے جا کے وہاں ایک میوزیکل شو کروانا چاہتا ہوں جبکہ یہ گجرانوالا بھی جاتا رہا اور گجرانوالا اس لیے جاتا رہا کہ اپنے ہوتل کے لیے کچھ ایسی چیزیں خرید سکے جو کہ ظاہر اس نے یہ کیا کہ جو کہ اس کے ہوتل کے لیے ضروری ہیں تو ناظرین جب یہ گرفتار ہوا تو اس کی تھوڑی سی چترول ہوئی تو بہت سارے اس نے راز اگل دئیے کہاں سے گاڑی لی کہاں سے آیا کیا کرتا رہا ہے کہاں سے تعلق ہے اور ناظرین ایک اور بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا ایک اسلامی ملک جس نے حالی میں اسرائیل کو تسلیم کیا ہے وہاں پہ یہودیوں نے اپنے ایسے اڈے قائم کر لی ہیں کہ وہ ہر اس شخص کو اپروچ کرتے ہیں جو پاکستان میں آکے پاکستان کو نقصان پوچھا سکتا ہے یا پاکستان کے خلاف سازش کر سکتا ہے یا پاکستان کے خلاف جہسوسی کر سکتا ہے اور یہ شخص جس کا میں نے ذکر کیا جس کا نام ڈیویڈ پول ہے یہ بھی ایک ایسا ہی شخص تھا جو ان کے چنگل میں آ گیا نہ صرف اب آیا بلکہ کافی عرصے سے ان کے لیے کام کرتا رہا اور ریکی کرتا رہا اور جب اس کو ٹاسک ملا تو اس نے اپنا کام کر دکھایا تو ناظرین بتانا آپ کو یہ مقصود ہے بہت ساری خبریں تو آپ کو مل چکی ہیں کہ کس طریقے سے گمنام سپائیوں نے جو پردے کے پیچھے رہتے ہیں جو کیمرے کے پیچھے رہتے ہیں وہ اپنا کام کر کے ایسے لوگوں پر نظر رکھتے ہیں اور پھر ان کو فوری طور پر گرفتار بھی کر لیتے ہیں محمود آباد کراچی میں اس شخص کے ڈیرے تھے اور کافی عرصے تھے اس نے وہاں پہ مکان بنا رکھا تھا ظاہر ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کے لیے بہت ساری میند کرنی پڑتی ہے اور اس شخص نے بھی اس دماکے کے لیے یا کوئی اور کام کرنے کے لیے بہت ساری میند کر رکھی تھی بہت زیادہ اس نے پھیرے لگائے بہت زیادہ جگہ یہ ٹھیرا بہت سارے لوگوں سے اس نے دوستی قائم کی اور بہت سارے ان ایجنڈوں سے ملا جو پہلے سے پاکستان میں موجود تھے تو ناظرین اس شخص کو گرفتار کرنا ہمارے ملک کی ہماری جنشیوں کی ہمارے گمنام سپائیوں کی بہت بڑی کامیابی ہے ان کا مقصد کیا تھا ایک ایسے غازی کو ایک ایسے شخص کو جو پاکستان کے لیے بہت قیمتی ہے اور پاکستان کے نام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے جب وہ بولتا ہے جب وہ گرجتا ہے تو ایسے سپائی جو پاکستان کے لیے اپنی زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں ان کا خون جوش مارتا ہے اور چاہے کشمیر ہو چاہے مسلمانوں کا کوئی بھی خطہ ہو جہاں کئی پاکستان یا مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہو وہ جوان جو پاکستان کے لیے جو اپنے ملک کے لیے جو مسلمانوں کے لیے جان دینے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے جان قربان کر دیں گے اب وہ ایک جگہ پہ پابند سلاسل ہے اس کو نقصان پہچانا مقصود تھا یا یہ بتانا مقصود تھا کہ ہم اتنے قریب آنے کی دسترس رکھتے ہیں لیکن جو دسترس رکھتے تھے یقیناً اس میں کچھ ہماری خامیاں بھی ہیں کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچے کیسی حساس جگہ تک کیسے پہنچے اور ان کو کیوں نہیں چیک کیا گیا ان کو کیوں نہیں روکا گیا یہ یقیناً ہماری ناکامی ہے لیکن ناکامیوں سے انسان سوچتا ہے لیکن ہم نے یہ بھی باور کروا دی ہے کہ جہاں ہم تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں جہاں ہم تھوڑی سی سوستی کرتے ہیں وہاں ہمارے گمنام سپائی اپنے دماغ سے اپنی میند سے اور اپنی دن رات کی کوششوں سے فوری طور پر ایسے دشمنوں کا پتہ بھی لگا لیتے ہیں جو پاکستان کو نقصان پہچانا چاہتے ہیں ناظرین چاہے وہ کل بوشن ہو یا کسی اور شکل میں موجود چاہے ڈیویڈ ہو اس کو اس تک پہنچنے میں وقت اور دکت تو ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ وہ ہماری دسترس سے دور نہیں اور ہم ان کو پکڑتے رہے گے ضرورت سمر کی ہے کہ ہم اس ویڈیو کو صرف خبر کے لیے یا اس مقصد کے لیے کہ ہمارا دشمن پکڑا گیا مت دیکھیں ہمیں اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھنی ہیں اپنے کان بھی کھلے رکھنے ہیں اور اپنے دائیں بائیں ایسے مشکوک لوگوں پہ نظر رکھنی ہیں اور ایک اور بات دشمن کی جو سب سے بڑی چال ہوتی ہے وہ آپ کی کمزوریوں پہ نظر رکھتا ہے اور جب آپ کو پھانستا ہے تو آپ کو اسلام کا نام لے کے پھانستا ہے آپ کو پاکستان کا نام لے کر پھانستا ہے اور آپ کو پاکستان کی محبت کا نام لے کے پھانستا ہے کیونکہ ہمارے دشمن کو پتا ہے کہ ان کو سب سے پہلے اپنی دین سے محبت ہے اور دوسرے نمبر پر یہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں جن کے اباؤ عیداد نے اپنی بیٹیاں اپنی بیویاں اپنے بچے اپنی زندگیاں اپنے مال و جائداد قربان کر کے اس ملک کو حاصل کیا ہے تو اس کی یہ نسل جو اپنے ملک سے بہت محبت کرتی ہے یہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو ایسے لوگوں کا علاقار بھی نہ بنیں جو پاکستان کے نام پہ یا دین کے نام پہ اور یہ کہیں کہ یہ پاکستان کے لیے کام ہے یا یہ دین کے لیے کام ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے پاکستان زندہ بات